بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائچن ہالا کچن آج ہم ہالا کچن میں گڑھ والے چاول کی ریسپی کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے چاول لیے ہیں سیلا رائز ہیں جسے میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیتا دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام کے قریب ہم نے اس میں گڑھ اٹ کیا ہے اب کم ملکہ کھانا چاہے تو کم کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کونٹیٹی خوپرا لیا ہے میں نے اس میں ثابت نارل ایک پالی لیے اسے پ دو گھو کے رکھا ہوا ہے کشوچ لیے میں نے اس میں فور ٹیبل سپن کریں اچھی طرح دھوکے ساپ کر کے رکھیں دو چار لوگیں اور ہری لائچی ہے یہ ہم بھگار میں اٹ کریں گے تو آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چاول بوائل ہوں گے اس کے سیم ویسے ہی جیسے زردے کے چاول ہم بوائل کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی بھی چاول بوائل ہوں گے اور پھل کپ کر جیے گا اسے اچھی طرح مقلب زیادہ گلے بھی نہ ہو لیکن یہ پک جانے چاہیے پوری طرح سے جس طرح زردے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں رائس بوائل رائس ویسے ہی اسے ہم نکال لیں گے اب جیسے ہی بوائل ہو جائیں گے گھو لے لیا ہم نے اسے ہم پگلا لیں گے اور ہلکا سا اس میں ہم پائیں ڈالیں گے پانی ہم کابیٹ کریں گے اس میں جس طرح سے یہ چاول تو پکے ہوئیں ہیں اب ہم نے زیادہ پائیں ڈالا تو پھر یہ لیکویڈ ہو جائیں گے اور اس کا پانی ریڈیوز کر لیجے گا یا سے گھڑ پگل جائے اس کا اور اب ہم اسے چھان لیں گے چھاننا وہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑے سے پارٹیکل ہوتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اسے ہم نے چھان لیا چھان کے ڈالیں گے تو وہ کرکر بھی نہیں آئے گی موہ کے اندر جو آتی ہے گھی اٹھ کریں گے ہم اس میں تھی ٹی بھی سپون کے قریب گھی میں بنایے گا جیس طرح زردہ ہم گھی میں بناتے ہیں گھی میں اچھا لگتا ہے زردہ اس طرح سے ہم اسے بھی گھی میں تیار کریں گے اے الائچی اور لونگیں اٹھ کر دی اب ہم اس میں کشمش خوپرا اور جو سون پہ یہ بھی اٹھ کر کے پرائے کر لیں گے بہت مزے گئی چاول بندے ہیں سرجیوں کے لحاظ سے تو بہت ہی اچھی ریسے پھی ہے جب دل چاہے بنا گے کھا سکتے ہیں آپ اسے جنے گھڑ کا فلیور پسند ہے وہ تو لازمی اس ریسی کو ٹرائے کریں بہت مزے گے لگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں پسند آئے گی ہے جیسے اب ہم نے اس میں بھرکا جو سیرپ پیار کیا تھا وہ اٹھ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں چاوہ لٹ کر دیں گے جیسے بوائل آ جائے گا ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے ہم اس میں چاوہ لٹ کر دیں گے سیلہ رائیس ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے ہیں بہت اچھے بن جاتے ہیں جس طرح سے ہم زردہ سیلہ رائیس کے بناتے ہیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے کچھ دیر کے لئے ڈھگ دیں گے اسے ہم سونف اور گھڑ کی خوش بھی بہت اچھی لگتی ہے خوب اچھا سا پیچن مہک رہا تھا اس لائی میرا اور بہت ٹیسٹری تیار ہوئیتے ہی ہے اب اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے یہ چاول کلر بھی کتنا اچھا ہے کلر مجھے سب سے زیادہ پسند آتا ہے گھڑ کے چاولوں کا گولڈن گولڈن سو ہے اس میری بہت اچھا لگتا ہے ہی کلر مجھے بچپن سے بہت کھائے ہم نے اپنے دادی کے ہاتھ کے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پسند آئے گی ریسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیے گا یہ ناریل جو بچ گیا تھا نا یہ میں بھول گئی تھی شروع میں ہی مجھے ڈالنا تھا لیکن یہ سائیڈ میں رکھا رہے گا تو میں نے کہا گارنس کر دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اوکے اللہ حافظ